اسلام علیکم سرات مستقیم چینل میں خوش آمدید میں آپ سے شیر کر رہا ہوں 29 جون 2018 کی سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں دوستو سب سے پہلی خبر سیکیورٹی اداروں نے شیر کی ہے جو کہ میں آپ سے شیر کر رہا ہوں یکم شوال یعنی 15 جون سے لے کر 10 شوال تک سعودی سیکیورٹی اداروں نے غیر قانونی سرگرمیوں ریاستی اسلامتی کے معاملات اور مخبری کرنے والے افراد کے خلاف کاروائیاں کرتے ہوئے پانچ ممالک کے تیرہ افراد کو گرفتار کر لیا ہے ان گرفتار افراد کا تعلق یمن سعودیہ شام سوڈان اور مصر سے ہے گرفتاریاں چار شوال پانچ اور دس شوال کو کی گئی ہیں بشا سے خبر آئی ہے کہ ایک شہری بشا روڑ پر علمناک حادثے کا شکار ہو کر اس دنیا سے چل بسا یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک لڑکا بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے گھر جا رہا تھا اس کی گاڑی ٹرک کے پچھلے حصے سے ٹکرا گئی اور وہ موقع پر ہی جان بھاک ہو گیا اس روڑ پر پہلے بھی بہت سے جان لیوہ حادثات ہو چکے ہیں یہ روڑ علنبہ جنگشن روڑ ہے دو جون کو بھی اس روڑ پر حادثے میں چھے افراد جان بھاک ہو گئے تھے پچھلے سال جماعت الاول میں بھی اس روڑ پر حادثے کے نتیجے میں دو افراد جان بھاک ہوئے تھے جبکہ اسی سال ایک اور حادثے میں اس روڑ پر دس لوگ جل کر جان بھاک ہو گئے تھے دوستو اس روڑ پر زیادہ تر ٹرکس وغیرہ چلتے ہیں لہٰذا جو بھی افراد یہاں اس روڑ پر علنبہ جنگشن روڑ پر جائیں بشا کے علاقے میں تو بہت احتیاط سے ڈرائیونگ کریں ریاد سے خبر آئی ہے کہ ریاد منسپلٹی نے فوٹ پاٹ پر ٹھیلے لگانے والے اور ریڈی والوں سے سکسٹی سیون ستاسٹھ ٹن پھل اور سبزیاں زبت در کے فلائی داروں میں تقسیم کر دی ہیں سعودی لیبر قوانین کے مطابق کوئی شہری یا ریاشی بغیر لسنس کے فوٹ پاٹ پر یا چراہوں پر ریڈی یا ٹھیلے پر سمان نہیں بیٹ سکتا ہے جدہ سے خبر آئی ہے کہ جدہ کے مشرفہ محلے میں ایک فلیڈ میں آگ لگنے کی اطلاعات محصول ہوئی ہیں آگ لگنے سے چار افراد دھوئے کی وجہ سے دم گھٹنے سے بے ہوش ہو گئے جبکہ ایک شخص نے جان بچانے کے لیے بیلڈنگ سے چھلانگ لگا کر خود کو زخمی کر لیا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کسی جانی نقصان کی اطلاع محصول نہیں ہوئی ہے سعودی عدالت نے یمنی شخص کو قتل کے الزام میں سر کلم کر کے باقی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا ہے اس یمنی شخص نے ایک دوسرے یمنی کو قتل کیا تھا اور اس کے بعد فراد ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا جس کو سیکیورڈی داروں نے گرفتار کر کے اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیا ہے دوستو سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ ایتھارٹی نے بغیر لیسنس کام کرنے والے فارماسیٹیکل ریپریزنٹیٹیو جسے ہم اکثر میڈیکل ریپ بھی کہتے ہیں کہ گرد گھیرہ تنگ کرنا شروع کر دیا ہے حکام کا کہنا ہے کہ فوڈ اور میڈیسن کی فیلڈ میں کوئی بھی ایسا شخص کام کرتے ہوئے پکڑا گیا جس کے پاس متعلقہ شعبے کی ڈگری اور لائسنس نہ ہوا تو اس کے خلاف سخت کاروائی اور جرمانے کیے جائیں گے سعودی الیکٹرک کمپنی نے علامیہ جاری کیا ہے کہ جن لوگ کے بل زیادہ آئے ہیں ان کے بل فوری طور پر اس پہ نظر ثانی بھی کی جا سکتی ہے کیونکہ لوگوں نے سعودی الیکٹرک کمپنی کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شکایت کے امبار لگا دیئے ہیں کہ بل پر نظر ثانی کی جائے جبکہ کمپنی کا کہنا ہے کہ گرمی کی شدت میں مسلسل ایسی چلنے کی وجہ سے بلوں میں ستر فیصد اضافہ ہوا ہے لہٰذا بل قوانین کے مطابق آئے ہیں مگر جو لوگ شکایت کر رہے ہیں ان کے بل پر کمپنی نے کہا ہے کہ نظر ثانی کی جا سکتی ہے جی دوستو اب میں آپ سے شیئر کرتا ہوں آج کا ریال ریٹ جس میں آپ نپال بنگلہ دیش سی لنکا پاکستان اور انڈیا میں اپنی فیملیز کو ریال سینڈ کر سکتے ہیں میری اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ٹاپ تھری بینک سعودی عرب کے آپ کو دکھا رہا ہوں جو کہ بہترین ریال ریٹ دے رہے ہیں آپ کے ملکوں سے میں اس ویڈیو میں آپ کو صرف ٹاپ کا جو فرسٹ بینک ہے وہ ہی بتاؤں گا اگر آپ نپال کے لئے آسے دیکھیں تو فوری سب سے زیادہ ریال ریٹ دے رہے ہیں ٹوینٹی ایٹ پوائنٹ ڈبل فائی فیس ان کی نائنٹین ریال ہے بنگلہ دیش کے لئے آسے این بی ٹیلی منی ہے جو کہ ٹوینٹی ٹو پوائنٹ زیرو فائی ریال ریٹ دے رہے ہیں اور فیس ان کی نائنٹین ریال ہے سری لنکا کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو فوری سب سے زیادہ ریال ریٹ دے رہے ہیں فورٹی ون پوائنٹ سکس تری فیس ان کی ایٹین ریال ہے پاکستان میں بھی دوستو فور ہی سب سے زیادہ ریال ریٹ دے رہا ہے جو کہ تھرٹی ون پوائنٹ ایٹ سیون ہے اور کوئی فیس نہیں ہے انڈیا میں ویسٹرن یونین سب سے زیادہ ریال ریٹ دے رہا ہے جو کہ ایٹین پوائنٹ ون سکس ہے اور فیس ان کی ایٹین ریال ہے باقی ڈیٹیل اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو کا آپ لائک ضرور کریں گے اس کو دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کرے گا اور تازہ ترین خبریں جاننے کے لیے میرے چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن لازمی پریس کرے گا تاکہ جیسی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں فوری طور پر آپ لوگوں کو مل سکیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ خوش رہیں خوش رکھیں السلام علیکم